اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے محترم بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان بنانے کے بعد ہمیں پیارے آقا آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا آج ہم جس مقصد کے لئے حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ آج ہم علم دین کا ایک مسئلہ سیکھیں گے سب سے پہلے ہم حدیث پاک کی روشنی میں علم دین کی فضیلت کو سن لیتے ہیں علم دین سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے کوئی عمر نہیں ہے اگر آپ بچبن پہ نہیں سیکھ سکے تو جوانی میں سیکھ لیں جوانی میں نہیں سیکھ سکے تو آپ بڑاپے کی حالت میں سیکھ لیں حدیث پاک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو علم دین حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک جب آپ نے ہوش سنبھالا فرمایا اس وقت سے لے کر مرنے سے پہلے پہلے تک قبر میں اترنے سے پہلے پہلے آپ علم دین حاصل کرو اور دوسری حدیث پاک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ ایک شان بخشی گئی ہے علم دین کے طالب علم کو اور فرمایا کہ چونٹیاں اپنی گھونوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں کے اندر سمندر کے اندر فرمایا اس طالب علم علم دین حاصل کرنے والے کے لئے دعائیں مغفرت کرتی ہیں بخشش کی دعا کرتی ہیں اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو شخص علم دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو اس کا وہ مسئلہ سیکھنا ساٹھ سال کی نفلی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنے کے لئے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہمارے کپڑوں کا ہمارے بدن کا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے آئیے سب سے پہلے ہم غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں غسل کے تین فرائز ہیں سب سے پہلا فرض باقی تو سنتیں ہیں جو ہم ہاتھ دھویں گے یہ سنت ہے تو اس کے علاوہ اس کے غسل کے تین فرض ہیں سب سے پہلا فرض تین بار کلی کرنا اس طرح کلی کرنا کہ جس طرح ہم غرارہ کرتے ہیں کہ پانی گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے اور انگلی کو پانی کو انگلی کو پورے موں میں گھمانا پانی کو پورے موں میں اس طرح گھمانا کہ ایک ایک پرزہ تر ہو جائے موں کے اندر اور دوسرے نمبر پہ دوسرا فرض ہے ناک میں تین مرتبہ پانی چڑھانا اس طرح چڑھائیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک اوپر پہنچ جائے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف بھی کریں کیونکہ ناک کے اندر بلغم وغیرہ کا جو ریٹ ہوتا ہے یہ خوشک ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کریں تاکہ کوئی بھی جگہ ناک کی خوشک نہ رہ جائے اگر خوشک رہ جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی اور ہم قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہو گیا اب تیسرے نمبر پہ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا اس طرح پورے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے ایک ایک جگہ کو دھویا جائے تاکہ ہمارا غسل صحیح ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے